ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گوشت انسانی خوراک کا اہم جز ہے اور پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ پاکستان کی عوام گوشت کھانے والے ممالک کی لسٹ میں سرے فیرست ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ روزانہ لاکھوں کروڑوں گائیں بکرے اونٹ زیبا کیے جاتے ہیں اور ان کا گوشت ہاتھوں ہاتھ بگ جاتا ہے کیا آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ منگل اور بدھ کو گوشت کا ناغا کیوں ہوتا ہے اسلام علیکم ویورز ناصر پاکستان چوک سے ایک بار پھر آپ کو ویلکم کرتا ہے اور آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی انفرمیٹیو ہے آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ منگل اور بدھ کا ناغا کیوں ہوتا ہے اس میں ہم لوگوں سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن ضرور دبائیں تو ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو گوشت کا ناغا ہوتا ہے منگل اور بدھ کا اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں آپ کو کچھ چیز کا پتا ہے تو ہمارے ناظرین کو بتائیں جی سر سر یہ منگل بدھ کا ناغا اس لیے ہوتا ہے کہ جو منگل کا دین ہوتا ہے جیسے عام توار کا دین ہے ٹھیک ہے چھوٹی کا یہ اس لیے منگل کا کسائیوں کا ہوتا ہے چھوٹی کا دین ہوتا ہے لیکن بدھ والے دن جو ہوتا ہے وہ بپاری بھی باہر سے ڈنگر لے کے آتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ بدھ والے دن منڈی لگنی ہے مجھے یہ بتائیں کہ منگل اور بدھ کا جو گوشت کا ناغا ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں آپ تھوڑا ہماری عوام کو بتائیں گے آپ یہ کافی پرانہ ہو رہا ہے منگل اور بدھ کی چھوٹی ہمارے تقریباً کچھ 40-50 سال ہو گئے ہیں منگل بدھ کی چھوٹی ہوتی ہے دو دن ناغا ہوتا ہے گوشت کا اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اس کا نہیں پتا کہ جو منگل اور بدھ کا ناغا ہے اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں کیا ہسٹری ہے آپ کو کچھ اس بارے میں پتا ہے تو بتائیں یہی پتا چلتا ہے کہ منگل کا دن ان کو آرام کا دن ہے اور بدھ والے دن جو ہے یہ اپنے پورے ہفتے کی جانور وغیرہ خرید کے لے آتے ہیں تاکہ ان کو دو دن مل جائیں دکان پہ اگر ہوں گے تو پیرا آپ کو پتا ہے منڈی سے جا کر جانور کیسے لائیں گے ایک دن ریسٹ کرتے ہیں دوسرے دن جا کر پورے ہفتے کے جانور خرید لاتے ہیں اور پھر پورا ہفتہ اس کو زبا کر کے بیٹھتے ہیں یہ بتائیں کہ یہ منگل اور بدھ کو گوشت کا ناغا ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں کچھ آپ ہمیں بتائیں سر مجھے تقریبا 26 سے 27 سال ہو گئی ہے مٹن کا کام کرتے بیپ کا کام کرتے ہوئے میں نے شروع سے ہی دیکھا کہ یہ نہ ہماری منگل اور بدھ کی چھوٹی ہوتی ہے میں نے خود ہی کوشش کی ہے سوچا کہ پتا کروں کیوں ہوں لیکن زیادہ میں پوچھ نہیں پایا کسی سے کسی بڑوں سے پوچھوں گا تو انشاءاللہ آپ کو بھی بتاؤں گا اس سوال کے جواب میں تین تھیریز ہیں نمبر ون حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں جن کا نام قابیل اور حبیل تھا ان کا آپس میں جگڑا ہوا تھا قابیل نے حبیل کے سر پہ پتھر مار کر اس کو قتل کر دیا اس کو دنیا کا پہلا قتل بھی شمار کیا جاتا ہے اور یہ دن منگل کا دن تھا قابیل منگل اور بدھ کو اپنے بھائی کی لاش لیے پھرتا رہا یوں منگل کو خون کا دن بھی سمجھا جاتا ہے یوں یہ وہم زور پکڑتا گیا اسی مناسبت سے منگل اور بدھ کو گوش کا ناغہ کیا جاتا ہے نمبر ٹو اس ناغے سے متعلق دوسری تھیری یہ ہے کہ جس طرح عام کاروباری ہفتے میں ایک دن چھٹی کا ہوتا ہے تو گوش کے کاروبار سے منسلک افراد بھی منگل اور بدھ کو چھٹی کرتے ہیں مگر یہ تھیری پہلی تھیری سے کافی کمزور نظر آتی ہے اب ہم آپ کو تیسری تھیری کے بارے میں بتاتے ہیں جو حقیقت کے کافی قریب ہے ویورز ماضی میں گائے بھینسوں بھیڑوں بکریوں کی پیداوار بہت کم تھی نہ ہی ڈیری فارمی تھی جس کی وجہ سے بزار میں اکثر گوش کی قلت رہتی تھی اور عوام کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا ویورز صدر عیوب کے دورے اقتدار سے پہلے ملک میں ہفتے کے ساتوں دن گوش کی فروت ہوتی تھی عیوب حکومت نے 1968 میں جانوروں کی بے تہاشا کمی واقعہ ہونے کے خدشیے کے پیش نظر ہفتے میں دو دن منگل اور بدھ کو گوش کی فروت کرنے پر پابندی آئیت کر دی یوکہ صاحب آج بھی اس حکم نامے کو مانتے ہوئے منگل کو ریشٹ کرتے ہیں اور بدھ کو منڈیوں سے جانور خرید کر لاتے ہیں ویورز اس پابندی کی اصل وجہ طلب اور حصد کا توازن تھا امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائی گا کہ کون سی تیری حقیقت کے قریب ہے